اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوموا للہ قانتین صدق اللہ مولانا العظیم وقلاغنا رسوله النبی الكریم لبی السلام علیکہ يا رسول اللہ وعلا حالك واصحابك يا حبیب اللہ حمد وصلاح کے بعد آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز کے فرائض مدشتہ درس میں نماز کی شرائط کے متعلق آپ آباب کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور آج نماز کے فرائض کے متعلق آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں نماز کی درست ہونے کے لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہیں اور فرائض یہ نماز کو شروع کرنے کے بعد ہوتی ہے یعنی نماز کے اندر نماز کی چھے شرائط آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج کے درس میں نماز کے فرائض نماز کے فرائض ہیں سات اور نماز کی شرایط ہیں چھ اور ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں عرقانِ نماث اس بات کو آپ ذہن میں رکھئے گا نماز کی شرایط الگ ہیں نماز کے فرائز الگ ہیں اور ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں عرقانِ فرائز عرقانِ نماث عرقانِ صلاح عرقانِ نماث تو ان چھے اور ساتھ تیرہ چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی تو اس لیے ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے آج ہماری گفتگو ہے نماز کے فرائز الفاظ کو یاد رکھنا نماز کے ساتھ فرائز ہیں نمبر ایک سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یعنی آتوں کو اٹھاتے ہوئے جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی طرف لے کر اللہ اکبر یہ فرض ہے یہ ہر نماز کے شروع کے اندر کہنا فرض ہے وہ نماز فرض ہو نماز باجب ہو نماز سنت ہو نفل ہو اس طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر داخل ہونا یہ نماز کے فرائز میں شامل ہے تو نماز کے فرائز میں سب سے پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا دوسرے نمبر پر ہے قیام یعنی کھڑے ہو کر بغیر کسی شریع عذر کے عذر بھی نہیں ہے اور جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑے گا نماز نفل کے علاوہ فرائز ہو واجبات ہو سنت محققہ ہو اگر جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے تو دوسرے نمبر پر نماز کے فرائز میں سے کھڑا ہونا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کے فرائز کے اندر داخل ہے نمبر تین قرات کرنا سورہ فاتحہ کے ساتھ جو صورت ملاتے ہیں کوئی چھوٹی سی صورت ہو یا تین آیات ہو اس کو پڑھنا یہ نماز کے فرائز کے اندر شامل ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی آیت چھوڑ دی تو اگر سجدہ صاحب کرے گا تو نماز ہو جائے گی اور اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلی درس میں آپ تک پہنچیں گے تو نماز کے فرائز کے اندر تیسے نمبر پر ہے قرات یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہم صورت ملاتے ہیں اس کو قرات کہتے ہیں اور فاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات میں آتا ہے واجب ہے جب ہم نماز کے واجبات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو نماز کے واجبات کو جب شروع کریں گے تو فاتحہ کو وہاں ذکر کریں گے لیکن اب چونکہ نماز کے فرائز ہیں تو نماز کے فرائز میں تیسے نمبر پر ہے قرات اور قرات کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی سورت ملاتے ہیں جس سے اکثر آباب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جس کو نہیں آتی تو بلاقرات اس کی نماز ہو جائے گی ہاں سیکھتا رہے وہ وہ اور تھوٹی تھوٹی سورتیں سیکھ لے تاکہ ہر رقعات کے اندر ایک نئی سورت پڑھ لے جیسے الگ سورہ فیل سے لے کر آخر تک یہ دس سورتیں ہر بندے کو یاد کرنی چاہیں گے یہ دس سورتیں ہو جائیں گی تو کم از کم ہر رقعات میں الگ الگ سورت پڑھ لے گا ورنہ اگر نہیں آتی صرف سورہ اخلاص آتی ہے یہ سورہ کوثر آتی ہے تو ہر رقعات کے اندر پڑھتا رہے گا اس کی نماز ہو جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ چھوٹی سی سورت کا ملانا یا قرات کرنا یہ نماز کے فرائض میں داخل ہے نمبر چار رقوع کرنا یعنی قرات سورت ملانے کے بعد جب آدمی رقوع میں جاتا ہے تو خالی جھکنا جو ہائی یہ فرض ہے یعنی گھٹنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کمر کو سیدھا کر لینا آدمی ہاتھ گھٹنے پہ رکھے اور گھٹنے کو تھوڑا سا پکڑنا بھی ہے انگلیوں کے ذریعے سے گھٹنے کو پکڑنا بھی ہے اور کمر کو سیدھا رکھنا بالکل ٹیڑی نہ ہو کمر بعض لوگ جائے خالی ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنے پہ اور کمر سیدھی نہیں ہوتی تو اس طرح رکوع نہیں ہوگا اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ ہم ایک ایک فرض کے اوپر گفتگوہ لگ سے کریں گے تو یہ نام صرف یاد رکھنے ہیں پہلے نمبر پر تقبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا دوسرے نمبر پر کھڑے ہو کے نماز کو ادا کرنا تیسرے نمبر پر فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملانا چوتھے نمبر پر رکوع میں جانا چار فرض ہو گئے پانچوے نمبر پر ہے سجدہ کرنا دونوں سجدے فرائض میں داخل ہیں یعنی رکوع کے بعد جب ہم نماز کا اہم ترین رکن ادا کرتے ہیں جو سجدہ ہے تو سجدے کی تاریخ بھی انشاءاللہ تفصیلی اگلے درس میں بتائیں گے تو سجدے کا مطلب کیا ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کا نام تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا اگرچہ وہ تسبیحات نہیں پڑتا تو چونکہ فرض سجدے کی تاریخ اتنی ہے کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا تو اب چونکہ اس نے پیشانی کو زمین پر رکھ لیا ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا ہاں اگر جو چیزیں پڑھنی ہیں سبحان ربی العالی تسبیحات ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا تو چھٹے نمبر پر ہے آخری عطایات میں بیٹھنا اور پڑھنا جیسے مثال کے طور پر چار رکھات پر نماز ہے تو یہ دوسرا عطایات ہے پہلا نہیں دو رکھات پر بیٹھنے والا نہیں دوسرا عطایات جو ہے وہ فرض ہے پڑھنا بھی فرض ہے بیٹھنا بھی فرض ہے دونوں چیزیں اگر کسی نے جان بودھ کے بیٹھنا چھوڑ دیا جب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اگر جان بودھ کے اس نے عطایات پڑھنا چھوڑ دیا بیٹھا تو ہے پڑھا نہیں اس نے جب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ دونوں فرض ہیں تو چھٹا فرض نماز کے فرائض میں سے عطایات ہے آخری عطایات اور سب سے آخری ساتھویں نمبر پر جو نماز کا آخری فرض ہے وہ ہے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے باہر آ جانا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ نماز کے ساتھ فرائض ہیں تقبیر تحریم اللہ وقبر کے نماز شروع کرنا کھڑے ہو کے نماز کو ادا کرنا اور سورہ فاتح اکباس صورت ملانا یقین آیات کا پڑھنا رکوع کرنا سجدے کرنا آخریت تحیات میں بیٹھنا اور پڑھنا اور دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے باہر آ جانا یہ نماز کے فرائض ہیں چھ شرائط ہیں اور ساتھ فرائض ہیں ان دونوں کے مجبوعے کا نام ہے ارکان نماز اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بتائیں گے مرد و خواتین کے والے سے جو جو چین انفرادی ہوں گی اس پہ بھی گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمارے ان کاوشوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ